اسلام علیکم میرے یوٹیوب فیملی اور ملکم بیک ٹو مائی چینل کیسے آپ سب اور رات کو روزہ آگیا ہے وہ آپ سب کو مبارک رمضان کی بہت بہت مبارک ہے ساڑھے دس بجے پتہ نہیں پاکستان میں کون سا چاند نظر آگیا ہے جو چاند چھپا ہوا تھا وہ رات کو ساڑھے دس بجے نظر آگیا ہے مجھے تھا کہ روزہ نہیں ہوگا میں نے سالنٹ بنا لیا تھا تیاری کر لیتا لیکن نہیں نہیں میں نے جاگ لگائی تھی ساڑھے دس بجے پتہ چلا روزہ رکھنا ہے تو میں نے اسمان سے کہا کہ باگ کے بزار جائے اسمان گئے ہیں دہی کی دکان پر کہتے ہیں اتنا رش ہے دہی والوں کے پاس وہ کہہ رہے ہیں کہ ابھی فریج میں رکھنا ہے تھنڈا کرنا ہے میں نے کہا آپ لے ہیں جیسا بھی ہے فریج میں ہم خود رکھ کے تھنڈا کر لیں گے تو اس طرح کر کے سب کے ساتھ ہوا اگر سب سمجھ رہے تھے کہ سودیاں میں روزہ ہے تو ہمارا ایک دن بعد میں ہوگا میں بھی اسی چکر میں تھی کہ میں تیاری تو کر لی تھی اور مجھے تھاگیں اٹھنا ہو تو اٹھ جائیں گے لیکن تھاگیں نہیں ہوگا تو بس اچانک سے روزہ ہو گیا بس آپ سب کو رمضان کی بہت مبارک و آج پہلا روزہ ہے تو موسم بھی کافی اچھا ہو گیا اور رات کو بارش بھی ہوئی ہے تھوڑی تھوڑی تو فیصلباد کا موسم تو کافی اچھا ہے بادل بھی ہو گیا تو بس میں نے کہا ولوگ سٹارٹ کرتے ہیں آپ سب کو رمضان کی مبارک دیتے ہیں ماشاءاللہ جی یہ پہلا روزہ جو ہے نا وہ ہم اس کی سہری کرنے لگے ہیں بس پہلے روزے والے دن نا ایک تو نیند آتی نہیں ہے کہ یہ نا ٹائم گزر جائے اور اٹھ ہی نہ ہو تو اس لئے نا میں سوئی ہی نہیں ہوں تو مجھے تین بجے اتنی نیند آ رہی تھی نا پھر مانے کا نہیں اٹھ کے نا نفل وغیرہ پڑتی ہوں تو بعد میں سہری تیار کروں گی تو اسمان کہنے لگے کہ تم نے آدھا گھنٹا پہلے ہی مجھے سہری کروا دیا تو تھوڑا سا لیٹ اٹھا کرو اسمان روزہ پکا کر رہے ہیں روزہ پکا کر رہے ہیں روزہ پکا کر رہے ہیں کہاں رکھا ہے روزہ کہاں رکھا ہے اسمان کہتے روزہ رکھنا ہے تو اب میں پتلا ہو جاؤں گا تھوڑا سا پتلا ہوگے واقع ہوگے اب اب اپنی تنگ شیٹیں پہنے دیکھوں گا پوری آ جائیں گے سایفہ کو اٹھائیں میں نے چادر ٹھیک کرنے ہی یا دیکھیں لڑائی کر کر چادر کا کیا حال کر دیا اس روم میں لے جائے میں نے چادر ٹھیک کر دوں میرا ڈبٹا بھی اندر رکھا ہوا ہے اپنے تنگوں کے بڑا اشرار کی ہے آپ چلے گئے تو گسہ کیا ہے کہ یہ بھی چلی گئی ہے باپا بھی چلے گئی ہے میں اکیلا رہ گیا چلو ادھر اس روم میں چلو وہ کپڑے چینج کرتے ہیں ماما چادر ٹھیک کریں اور پھر آپ روزہ رکھو ٹھیک ہے زہرپا کا روزہ سارا دن چلنا ہے افتاری اس نے ہمارے ساتھ کرنی ہے روزہ نہیں ہمارے ساتھ رکھتا اوہ اس میں اندر روزہ ٹھیک گیا اس نے جی جی کھائی ہوئی چلو آجو آپ اس روم میں تو میں اس روم کی صفائی کرلوں یہ روم میں یہاں بچی پڑتے اور میں پڑتے اٹھائوں میں بچی چلو اٹھائیں وہ جی اٹھائیں ہی میں نے یہاں پر جاگلگا کر رکھ پڑیا ہے میں نے اٹھائیں یہاں پڑا کر دیں وہ صفحیح کی اٹھائیں میں جاگلگ دو ہیں وہ دو بجے لکا دیئے میں نے اپس لکا دیتا ہوں اس میں ڈیا ٹائم تک ہوجائے گا تو پڑوں گا اس پڑوں گے اور اسمان لیڈ گئے ہیں بس اسمان بھی ہونے لگیا گوڈ نائٹ ٹھیک ہے دیکھوں گیس آرہی ہے یا نہیں آج شکرہ گیس آرہی ہے دو بجے گیس گئی ہے اور ساڑھے چھ سات بجے کسی جا کے گیس آئی ہے دودھ اس لیے میں نے آج جلدی پوائل کر لیا میں کوئی پتہ نہیں ہے جاؤگرہ لاغ رکھنوں یہاں پر تھوڑا سہمان تھا اسمان کو کھٹی تھی آت تو ایمر جنٹی میں بس روزے ہو گئے ہیں کل ہونا نہیں تھی ہو گیا یہ خجورے مگوائیں ہیں کل لیکن یہ اسمان یہ آج ہی نہیں رات ہو آج ہی آج آئے وہ خوک خجوروں پر یہ نہیں ہے تو جات ہو تو تھوڑا سا سامان لے کے آئے یہ اٹھا مگوائے ہیں یہ خجورے اور یہ زیفر کو بنانا ختم ہو گئے تھے بنانا مگائے ہیں اور یہ میں نے پیگٹ مگوائے ہیں مردل کا مردل کا اس کے بعد تھوڑی فلکی فلکی بوکت کیا کبھی چٹ پٹا بکھانے کو دل کرتا ہے تو میں نے کہا چلیں کوئی نہیں اس پیگٹ مگوائے تھے یہ والا بھی تو بھائی صاحب نہ تھوڑا سا کام کرتی ہوں میں تھوڑی سے بڑھتے ہیں یہ والے یہ ان کو واش کرتی ہوں میں اب یہ پیگٹ کر ہٹی ہوں دو دن سے لے کے آئے ہوئے تھے ٹائم ہی نہیں مجھ رہا تھا آج آج اسمان کو چھٹی تک گئر تھے میں نے کہا یہ کام تو ختم کرتی ہوں آدم یہ تھوڑی سی میں نے رکھی ہے پکوڑے پر اپنا آنے کے لیے اس کو میں فریز کر دوں گی ڈپیں میں ڈال کر کسی تو یہ بھی میں فی الحال تو اس شاپر میں ڈال کر رکھیں کیونکہ سالن آج ہے تو کل بناوں گی یہ یہ کچھناڑ بھی میں نے فریز کی ہوئی ہے کل صاف کی اسی آج پلک صاف کی کل کچھناڑ صاف کی تو ان کو بھی میں نے فریز کر دیا یہ دیکھیں خراب نہ ہو جائے تازی تازی ہے بلکل تو اس کو بھی کسی دن بناوں گی چکن کے ساتھ بڑی مزیگی بناتی ہے کون کون کچھناڑ کھاتا ہے مجھے لازم میں بتانا ہے جس کسی کو نہیں پتا تو وہ بھی بتائے کہ آپ کو کچھناڑ کا پتہ ہے ویسے سب کو پتا ہوگا کچھناڑ فیموس ہوتی ہے لیکن کھڑوی بناتی ہے جیسے کریلے ہوتے ہیں کچھ لوگوں کو اس کا ٹیسٹ پسند نہیں آتا کچھ لوگوں کو اس کا ٹیسٹ پسند نہیں آتا مزیفہ اس کا ٹیسٹ پسند نہیں ہے اس کا ٹیسٹ پسند نہیں ہے اس کو نظر بھی آئے اس کو نظر بھی آئے اس کو نظر بھی آئے کہ آپ کچھ کر رہے ہیں پڑھ رہے ہیں اس طرح تو نہیں پتا چلے گا ماشادلہ اس کو پتا چلے اس کو ایڈیو جلے پہنے ماشادلہ مجھے 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 اور میں آپ کو دکھاتی ہوں میں اسمان کے پیچھے آئی تھی اسمان آپ نے کافی کپڑڑا کپڑڑڑ کو اچھے مجھے نہیں اس کا شروع ہمارک ہے ہیلو چھوٹے ببئی ہیلو چھوٹے ببئی کتنے پیارے ہیں وہ در بڑھے والے مرگی ہیں یہ چھوٹے 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 ہیں یہ تین سیکشن بنا دی ہیں اس مرگی کے بچے ہیں اس مرگی کے بچے یہ لا لڑتے ہیں لڑھے دو تو اللہ نے جلگ لگ سیٹخن بنا دی ہے کتنے پیارے ہیں ماشاء اللہ ہزیفہ پیچھے اکیلہ ہے اور ہم چھت پر آگئے ہیں اسمان آیا ہے چھت پر تو میں نے کہا کہ میں بھی جاگر دیب کی آتی ہوں روزوں میں یہ والا ٹائم نہیں گزر رہا کیا چینج کی شرٹ ہاں ویسے یہ کیوں چینج کی شرٹ میں نے دیکھائی گا شرٹ ہاں اچھا اچھا وزو کرنے کے لئے میں نے دھیان نہیں دیا پیچھے سے سنسیٹ سورج گروب ہو رہا ہے ادر سے نظر نہیں آئے گا کہاں گیا دیکھیں کتنا پیارا لگ رہا ہے کیا؟ وہ سورج گروب ہو رہا ہے میں نے کہاں پیارا لگ تم تو پیارے ہی ہو کتنا خوش ہو رہا ہے کہ تینکیو میں جا رہی ہوں نیچے میں روزوں کا سمان تیار کرنے لگی تھی پھر گیس چلے گی میں پکوڑوں کا سمان تیار کرنے لگی تھی پھر گیس چلے گی تو میں پتہ کیا کرنے لگی ہوں وہ جیسے آپ کو پسند نہیں میاں پھر گے اور پیاروں کے پھر۔ میاں گا گیس بھا ہے گیس بھا ہی نہیں گیا بلکل نہیںہا ہراملہ ساڑھے ساڑھ بجے آئیتی کل زیفن دیکھیں دونوں روزہ افتار کرنے وہ بیٹھے گو بھی جا کے اور میں نے کہاں آپ لوگوں نے کچھ نہیں کہنا میں نے تھوڑی در لیٹنا ہے روزہ افتار کر لیا ہے نماز پڑھ لیا ہے وہ کھیل رہے ہیں اور میں آئیدر لیٹی ہوئی ہوں کیا کہنا ہے عزیفہ آپ نے تو میں نے کہا ولوگ کر لیتے ہیں ملتے ہیں پھر کل کے ولوگ میں اللہ حافظ بائی عزیفہ بائی اللہ حافظ ملتے ہیں پھر انشاءاللہ کل کے ولوگ میں بائی